اسلام علیکم بلکم بیک ٹو می چینل آج ہم دیکھیں گے انڈے کے پلاو کی ریسپی بہت ہی ڈیلیشیس بن کر تیار ہوتا ہے اور اس پلاو کو بنانے کے لئے ہمیں زیادہ مسالوں کی بھی ضرورت نہیں ہے بس لائٹ مسالوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم اس پلاو کو بنائیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں اسے کیسے بناتے ہیں اسے بنانے کے لئے یہاں ہم نے لیے ہیں چار انڈے انڈوں کو ہم نے بوائل کر کے اس کا چھلکا اتار کر لیا ہے اور دو میڈیم سے اس کے آلو لیے ہیں ایک آلو کو ہم نے پانچ ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اس طرح سے اگر بڑے ہو تو چھے ٹکڑوں میں کٹیے اب ان آلو اور انڈے پر ہم ہلکا سا نمک چھڑک دیں گے اور بس ہلکی سی ہلدی پاوڈر چھڑکیں گے آپ چاہو تو بس تھوڑی سی میرچ پاوڈر بھی اس میں شامل کر سکتے ہو اب اسے اوپر نیچے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں انڈوں پر اچھی طرح سے ہلدی اور نمک کو لگائیں گے اور اسی طرح سے آلو کو بھی ہم ہلدی اور نمک لگا لیتے ہیں اور اب ان دونوں چیزوں کو ہم فرائی کر لیں گے تو جس برتن میں ہمیں پلاؤ بنانا ہے اس میں ہم نے آدھا کپ تیل گرم کا لیا ہے اور پہلے ہم ان آلو کو فرائی کر لیں گے اس وقت ہم نے فلیم کو میڈیم ہی رکھا ہے تاکہ جو آلو ہے وہ اندر تک گل جائے اگر ہائی فلیم رکھیں گے تو آلو اوپر سے جلدی سے گولن ہو جاتے ہیں اور اندر سے کچھے رہتے ہیں تو بس ہم اسے اُلٹتے پلٹتے ہوئے میڈیم فلیم پر پکنے گلنے تک فرائی کر لیتے ہیں تو بس دیکھئے ہمارے جو آلو ہے وہ گولن بھی ہو گئے ہیں اور اندر سے گل بھی گئے ہیں تیل کو اچھی طرح سے نیتھار کر ہم اسے ایک پیالے میں نکال دیتے ہیں اس طرح سے فرائی کے ہوئے آلو پولاؤں میں کافی اچھے لگتے ہیں اسے ایک طرف رکھیں گے اور اسی تیل میں ہم اندر کو بھی فرائی کر لیتے ہیں اندر پر بھی پیارا سا گولن کلر آنے تک ہمیں اُلٹتے پلٹتے ہوئے فرائی کر لینا ہے جب اس پر گولن سی پرت آ جائے گی اس طرح سے تب ہم اسے نکال لیں گے تو تیل کو اچھی طرح سے نیتھار کر ہم انڈوں کو بھی نکال لیتے ہیں اس طرح سے فرائی کے ہوئے آنڈے پولاؤں میں کافی ٹیسٹی لگتے ہیں اس وقت جو ایکسٹرا تیل ہے وہ ہم نکال لیں گے پولاؤں کے لیے صرف ون تھرڈ کپ تیل ہی کافی ہے جو ایکسٹرا آئل ہے ہم اسے نکال لیں گے اور دیکھئے جو فرائی کے ہوئے آلو اور انڈے ہیں اسے ہم ایک طرف رکھیں گے اور جب پولاؤں کو دم پر رکھیں گے اس وقت ہم ان دونوں چیزوں کو شامل کر لیں گے تو تیل کو میں نے تھوڑا سا کم کر لیا اب ہم اس میں دو تیز پتہ ایک بڑی الائچی 8 سے 10 کالی مرچ دو دارچنی کے تکڑے تین ہری الائچی اور تین لانگ شامل کریں گے اس پولاؤں میں جو ہے کھڑے گرم مسالے زیادہ جاتے ہیں اور دو میڈیم سائس کی پیاس سلائسز میں کٹ کے ہوئے شامل کریں گے اور جو پولاؤں کے لیے پتی ہوتی ہے وہ ہم نے ایک بڑی تکڑوں میں توڑ کر ڈالی ہے یہ پتہ شامل کرنا بلکل آپشنل ہے اب اس پیاس کو ہم ہائی سے میڈیم فلیم پر سوفٹ اور ہلکی سی گولڈن ہونے تک فرائی کر لیں گے زیادہ براؤں نہیں کرنا ہے بس اتنی ہی ہمیں فرائی کرنی ہے وانا جو پولاؤں کا کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو دیکھیں پیاس جو ہے وہ ہماری فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں دو میڈیم سائز کے ٹماتر بارک تکڑوں میں کاٹ کر شامل کریں گے اور نمک بھی شامل کریں گے تاکہ جو ٹماتر ہے وہ جلدی گل جائیں کوشش کریں کہ ٹماتر جو ہے وہ زیادہ پکے ہوئے شامل کریں یہ آسانی کے ساتھ گل جاتے ہیں اور ٹیسٹ بھی کافی اچھا آتا ہے اب اسے پھیلا کر لو فلیم پر ہم ڈھک کر پکائیں گے تاکہ جو ٹماتر ہے وہ ہمارے جلدی گل جائیں تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں ٹماتر کو گلتے ہوئے اور یہ دیکھئے جو ٹماتر ہے وہ سوفٹ ہو گئے ہیں اسے ایک بار اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں باقی انگریڈینز شامل کریں گے تو یہاں میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کر ادرک لسن کا پیش شامل کیا ہے اور اس کی ہم کچھی اسمیل نکلنے تک ہم اسے بھون لیں گے بس ایک سے دو منٹ آپ کو لو فلیم پر اسے بھون لینا ہے تاکہ اس کی جو کچھی اسمیل ہے وہ نکل جائے اس پلاو میں ہم زیادہ مسالے کا استعمال نہیں کریں گے بہت ہی لائٹ مسالوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم بنائیں گے تو چار سے پانچ ہری میرچ میں نے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ کر دالی ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کر ہری دھنیا دالی ہے تھری فور ٹیبل سپون بھر کر ہم نے زیرا پاوڈر دالا ہے پاوڈر ٹیبل سپون زیرا پاوڈر شامل کریں اور ان چیزوں کو اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں ہم نے پاوڈر مسالوں میں صرف اور صرف زیرا پاوڈر کا استعمال کیا ہے بس لائٹ مسالوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم اسے بنائیں گے تو مسالوں کو دیکھئے ہمیں اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے تو یہاں میں نے تین کپ گرم پانی شامل کیا ہے تاکہ اس میں جلدی بوئل آ جائے دیڑ کپ ہم چاول شامل کرنے والے ہیں اس لئے ہم نے تین کپ پانی لیا ہے دیڑ کپ چاول کے لئے تین کپ پانی پرانا چاول ہے تو اس میں زیادہ پانی لگتا ہے اب ہم اسے ڈھک کر بوئل آنے دیں گے اور یہاں میں نے دیڑ کپ چاول لیا ہے چاولوں کو ہم دھو کر اس کا جو پورا پانی ہے وہ نیتھار لیتے ہیں دیکھیں دوسرے طرف ہمارا جو ہے پانی میں بوئل آ گیا ہے اب ہم اس میں ڈھولے ہوئے چاول شامل کریں گے نئی چاول اگر ہو تو آپ پانی تھوڑا سا کم شامل کیجئے ورنہ پلاو جو ہے وہ چپ چپا سا بن جاتا ہے اب ٹیسٹ کے حساب سے نمک شامل کریں گے اسے ایک بار میکس کر لیتے ہیں ڈھک دیں گے تاکہ جو ہے چاول کا پانی جو ہے وہ جلدی سوک جائے دیکھیں جو پلاو کا پانی ہے وہ کافی حد تک سوک گیا ہے بس ہلکے سے ہی ہم اسے میکس کر لیں گے آپ چاہو تو باسمتھی رائز کا بھی اس میں استعمال کر سکتے ہو ہم نے سمپل والے چھوٹے والے چاول استعمال کیے ہیں اور اب ہم اس میں انڈے فرائے کے وے جو انڈے تھے وہ اور آلو شامل کریں گے جب پانی جو ہے اچھے سے سوک جائے تب یہ ساری چیزیں آپ کو دم پر رکھتے وقت شامل کرنی ہے اسی طرح فرائے کے وے آلو بھی شامل کریں گے اور بس ہلکا سا ہرا دھنیا چھڑک دیں گے اوپر سے فلیم کو اس وقت آپ کو بلکل لو رکھنا ہے اور لو فلیم پر ہم اسے ڈھک کر دم پر 8 سے 10 منٹ پکا لیں گے کوئی ہیوی چیز اوپر رکھ دیں تاکہ جو دم ہے وہ اچھے سے آ جائے بس لو فلیم پر 8 سے 10 منٹ ہم دم پر پکائیں گے 10 منٹ ہو گئے ہیں اسے لو فلیم پر پکتے ہوئے اب ہم فلیم کو آف کرتے ہیں اور اسے ایسے ہی رکھیں گے اور 10 سے 15 منٹ بعد ہم اسے کھول کر چیک کر لیں گے تاکہ جو چاول ہے وہ نہ ٹوٹے دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارے جو انڈے کا پلاو ہے وہ بن کر تیار ہے کافی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور دیکھئے پلاو کا ہر ایک دانہ الگ الگ ہو گیا ہے اب اس مزیدار گرمہ گرم انڈے کے پلاو کو ہم سالٹ کے ساتھ سر کریں گے بس ہلکا سا میں نے پیاز اور ٹماٹر کا سالٹ بنایا ہے اس کے ساتھ ہم اسے سر کریں گے آپ چاہو تو اسے رائطے کے ساتھ بھی سر کر سکتے ہو بہت ہی مزید کا بن کر تیار ہوتا ہے اور اس میں مسالے بھی بہت کم شامل کیے جاتے ہیں ریسپی پسند آئے تو آپ پلاو کو ضرور ٹرائی کرنا اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ ہماری نئی ریسپی آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں ٹیک کیا ری حافظ